جوانی میں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں گلاب عرق ملا کر گلے کی مالش کرے بیٹھا ہوا گلہ ٹھیک ہو جائے گا ہم نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے وہ کہتا ہے اگر ہزار مرتبہ بھی تم اپنے توبہ کی قسم توڑو تو ایک مرتبہ لوٹ آنا مون پھلی اور پستہ دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور نظر کو بھی بہتر بناتا ہے وہ کہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے دل سے مخلص ہو کر کھایا جائے جو انسان رات کا کھانا زیادہ کھاتا ہے اس کا پیٹ جلدی بڑھ جاتا ہے انسان کو توڑنے اور چھوڑنے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے محبت جو انسان مسور کی ڈال کسرت سے کھاتا سے کھاتا ہے اس سے کبھی بھی دل کا مسئلہ نہیں ہوتا کالی مرچ پیس کر گھر کے سہن کے کونوں میں ڈالنے سے کیلے مکوڑے نہیں آتے دن کو کتاب پڑھنے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے ملکی دھوپ میں بیٹھنے سے دماغ روشن ہوتا ہے نیم کے درخت کی ٹینی سے مسواک کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ساتوں نسلوں تک جائے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد بزو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنی کا ورد کیا کریں قبلے ہوئے اللو اور شکر قندی کھانے سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے دنیا کا واحد زیتون کا تیل ہے جو سردی میں نہیں بدلتا یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال کی چیز ہے جن کا دل کمزور ہو عرق گلاب پیا کریں عرق گلاب دل کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے تھنڈا ٹیماتر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کسرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نا کیا کرو انچی ایڑی والی جوتی پہننے والی عورتیں اکثر اوقات سردرد دانتوں کی بیماری بدحضن اور بے خوفی کا شکار بنی رہتی ہیں جو شخص کسرت سے درود شریف پڑتا اس کی دعائیں اکثر رنگ لے آتی ہیں قبول جلدی ہو جاتی ہے اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی تنگی آنے کی علامت ہے دہی میں چند قطرے بادام روغن ملا کر سر پر لگانے سے سر کی خوش کی دور ہو جاتی ہے کمرے میں کسی ایک جگہ کالا کپڑا رکھ دیا جائے تمام مچھر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کا پانی پینے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غزہ بھی ہے اور دوا بھی اے تین خجورے لے ایک گلاس دودھ میں پکائیں پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر سبح پی لیں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کروا ہوتا ہے